اسلام علیکم ناظرین اگرامی جن کے ساتھ ظلم ہو اور جن کے گھر کے ایک قریبی فرد کو ایک ایسے ملک میں لے جا کر قتل کر دیا جائے کہ جہاں پر نہ تو کوئی نشان مل سکے اور نہ ہی قتل کرنے والے کا پتر چل سکے لیکن بعد کی تحقیقات پھر انہی کے گھر کے افراد کے ورانٹ گرفتاری جاری کر دیا جائیں مروف صحافی ارشد شہید کے قتل کیس میں میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سہر نیوز انہی کی بیوہ اہلیہ کے ورانٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم ملا ہے اور سوشل میڈیا پر خبر سامنے آئی ہے یہ صرف نہ صرف یہ سب کے لئے انتہائی حیران کن ہے بلکہ پریشان کن بات بھی ہے اس کے بعد ارشد شہید کی اہلیہ کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے ارشد شہید کی اہلیہ سمیہ ارشد نے ورانٹ گرفتاری سے مطالق کہا ہے کہ مجسٹریٹ کی سطح پر کیس اور ناقابل زمانت ورانٹ گرفتاری کا علم مجھے بلکل بھی نہیں ہے صرف سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے مجھے اس کا علم ہے تفصیلات کے مطابق ارشد شہید کی اہلیہ کے ورانٹ گرفتاری مجسٹریٹ کی عدالت سے جاری کیے گئے ہیں یاد رہے کہ نہ صرف ان کی اہلیہ سمیہ ارشد کے ناقابل زمانت ورانٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں بلکہ ان کے پروڈیوسر علی عثمان کے بھی ناقابل زمانت ورانٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں ارشد شریف قتل کیس میں ان کی اہلیہ بیٹا اور پروڈیوسر علی عثمان سمیت انیس افراد کو گواہان میں شامل کیا گیا ہے دوسری جانب ارشد شریف کی فیملی سرکار کی مدیعت میں درج ایف ای آر کو بہت پہلے ہی رد کر چکی ہے ارشد شریف کے لواحقین کا کہنا ہے کہ سرکار نے ایف ای آر اپنی مرضی سے درج کی تھی نہ کہ ان کی مرضی سے مجسٹریٹ کی عدالت میں جو ایف ای آر جو انہوں نے ورانٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اس پر انہوں نے ای آر وائیور بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمن جاری ہوا ہے جیڈیوشل مجسٹریٹ کی جانب سے ناقابل ورانٹ گرفتاری کا مجھے کوئی علم نہیں ہے اس کیس میں تحقیقات کے لئے پیش ہونے کے لئے کبھی مجھے نہیں بلائیا گیا ارشد شہید کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ میرے ناقابل ورانٹ گرفتاری کا علم نوچھے بھی میڈیا سے ہوا ہے ہماری درخواست پر تو ایف ای آر تک نہیں کاٹی گئی یہ وہ ایف ای آر ہے جو ریاست کی مدیت میں کاٹی گئی تھی مجسٹریٹ کی سطح پر کون سا کیس چل رہا ہے اور کہاں پر چل رہا ہے اس کا مجھے یا میرے پورے خاندان کو کوئی علم نہیں ہے مزید انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی از خود نوٹس پر میں ہر بار پیش ہوئی ہوں مجھے صرف سپریم کورٹ کی کیس کا علم ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لئے سیر نوز کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ